یہ ہے کراچی کی سینٹرل جیل جس کا نام سنتے ہی ماری، چکر، وارڈ، فانسی گھاڑ اور نہ جانے کیا کیا جگہوں کے نام ذہن میں آنے لگتے ہیں لیکن جیل کے گھٹن زدہ ماحول میں ایک گوشہ آفیت بھی ہے کہ جہاں سچے جھوٹے جرائم کی پاداش میں قید کیے جانے والے قیدیوں کو یہ کہہ کر بلایا جاتا ہے کہ جو کچھ ہوا سو ہوا آج نہیں تو کل تمہیں آزاد ہونا ہے آنے والا کل تمہارا منتظر ہے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے تمہیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے یہ ہے سینٹرل جیل میں الخدمت کراچی کے تحت چلنے والے کمپیوٹر انسٹیٹوٹ کی ایک جھلت پچھلے چودہ برس سے قیدیوں کو کمپیوٹر کی ایسی میاری تعلیم دے رہا ہے کہ شاید جیل سے باہر بھی ممکن نہ ہو سچے جھوٹے الزامات کی سزا کاٹنے والے یہ قیدی اپنی تنگ اور تاریخ کال کوٹریوں سے نکل کر جب اس خوبصورت جدید اور جملہ سہولیات سے آراستہ انسٹیٹوٹ میں پہنچتے ہیں تو ایک قلبی سکون حاصل کرتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ قید کے اس گھٹنزدہ اور تاریخ ماحول میں یہی وہ گوشہ نور ہے کہ جس سے حاصل ہونے والی روشنی سے مستقبل پر پڑھنے والے انہیرے چھٹ جائیں گے میں تقریباً پہنے دو سال سے ہوں یہاں پر اور یہاں پہ میں نے سب سے پہلے میں ایڈمیشن لیا تو سی آئی ایس کا کورس کمپلیٹ کیا تقریباً چھ مہینے کا کورس ہے کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میرا ٹیسٹ ہوا ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد میں نے نیکسٹ کورس کے اندر گرافک ڈیزائنگ کے اندر ایڈمیشن لیا یہاں پہ جو انسٹیٹوٹ یہ بنا ہوا ہے اس میں ہمیں ٹیکنیکل چیزیں ملتی ہیں جو ہماری تعلیم میں مزید ایمپرویمنٹ لے کر آتی ہیں ہم گھر بیٹے بھی اپنا روزگار کر سکتے ہیں نہ کہ ہم کسی نیگٹیو ایکٹیوٹیز کا حصہ بنیں یہ زفر اقبال ہے کہ پچھلے سترہ سال سے کمزور عدالتی نظام کے باعث اپنے نا کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں زفر نے بھی اس کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کو بحثیت تعلیم علم جوائنگ کیا اور اپنی شاندار صلاحیتوں کے باعث نہ صرف کمپیوٹر میں مہارت حاصل کی بلکہ جیل میں بیٹھے بیٹھے ڈبل ایم اے اور الیل بی کی ڈگری بھی حاصل کی آج الخدمت نے زفر ہی کو اس کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کو چلانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے الخدمت کا ہمارے ساتھ تعلق بھی اتنا ہی تغییل ہے تقریباً چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس ادارے میں مختلف امور میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کورسز کو کروانے میں سرٹیفکیٹس رسٹیبوٹ کرنے میں یہ ساری چیزیں خدمت کر رہی ہے پچھ لے تک من چودہ پندرہ سال سے مائے پاس جیلسٹریشن ہے تقریباً تین نظار سے زیادہ لوگ ہم ریجسٹرٹ کر چکے ہیں اس ادارے میں جنہوں نے بیسک سے لے کر ایڈوانس کورسز تک کی ہیں یہاں پر ہر سال ہم تقریباً تین سو کے قریب ساڑھے تین سو کے قریب لوگ ریجسٹرٹ کرتے ہیں میں نے کمپیٹر سنٹر جوائن کیا چھ مہا پہلے اور یہاں سے میں نے کچھ کورسز بغیرہ میں نے سٹارٹ کی ہیں رائٹ ناو آہم اس میں پوزیٹیو چینجز یہ آتی ہیں کہ اگر کچھ چیزیں آپ اچھے طرح سے کورسز آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو باہر جاکے آپ اگر اپنا کوئی بیزنس چھوٹی موٹا کوئی شروع کرنا چاہیں کوئی شاپ لے کے اور وہ بھی آپ کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے بھی آپ اپنا کچھ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں ایٹس پوائنٹ آئے ریلی تھینکفل ٹو الخدمت کیونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ جیل کے اندر بھی اس طرح کی فسیلیٹیز وغیرہ انہوں نے پروائیٹ کی ہوئی ہیں الخدمت نے جیل میں کمپیوٹر انسٹیٹوٹ کے ساتھ ساتھ انگلیش لینگویج کلاسز کا بھی اعتمام کر رکھا ہے کہ جہاں آج کے قیدی لیکن کل کے باعزت شہری کسی سے پیچھے نہ رہ جانے کا آزم لیے خوب دل لگا کر پڑھتے ہیں میرے بیکگراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش لینگویج کلاس میرے بیکگراؤنڈ میں ہے جو ہم نے یہاں پہ کمپیوٹر کے اپنے کورسز کے ساتھ ساتھ دوہزار آٹھ میں الخدمت کے ہی تعاون سے سٹارٹ کی تھی الحمدلللہ اب تک پانچ سو سے زیادہ ہمارے پاس ریسٹرڈ سٹوڈنٹس کی ہمارے پاس انگلولمنٹ رہی ہے اور سیکسسفل اس میں جن لوگوں کو ہم تینوں کورسز کروا چکے ہیں الحمدلللہ دو سو سے زیادہ سٹوڈنٹس ہیں اور بہت اچھا انپوٹ ہے اور یہ بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پاکستان کی کسی بھی جیل میں پہلی نویت کا اپنا یہ ایک لینگویج چینٹر ہے جہاں پہ سیکسسفل ہم لوگ تقریباً پانچ سو سے چھ سو لوگوں کو یہ کورسز کروا چکے ہیں اور جن لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہے وہ دو سو سے ٹھائی سو لوگ ہیں الخدمت قیدیوں کی پیشاورانہ اور اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ایسے قیدیوں کی رہائی کا انتظام بھی کرتی ہے کہ جو اپنی قید تو مکمل کر چکے ہوتے ہیں لیکن جرمانی کی معمولی سی رقم کا انتظام نہ ہونے کے باعث برسوں قید رہتے ہیں اسپتالوں کی تعمیر یتیموں کی کفالت کوروں کی خدائی اور قدرتی آفات میں مدد فراہم کرنا یقیناً الخدمت کے بڑے کام ہیں لیکن جیل کے قیدیوں کی فلاح کا کام ایک مثال کیسی حیثیت رکھتا ہے خدمت کے یہ سارے کام الخدمت آپ ہی کے تعاون اور اعتماد کے ذریعے ممکن بناتی ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ کے اعتماد اور ہمارے بلند جذبے کا مضبوط ساتھ کبھی نہیں ٹوٹے گا موسیقی بیتی